آج بھی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خطائے پیر پنجال کی عوام جو ہے وہ بھیڑ چال ہے جیسے ہم ان کو چلائیں گے ویسے وہ چلیں گے وہ اپنا ذہن جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے کل ہی رویندر رینہ جی نے ایک بیان دیا کہ ہم میدان میں نہیں لیکن جس کے اوپر ہم ہاتھ رکھیں گے وہی جیتے گا آج رویندر رینہ صاحب اگر آپ ہوتے نا تو definitely جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جو آپ کی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے definitely آپ کو ووٹ کرتے وہ دور ختم ہو گئے ہیں کہ ہم کسی کو ووٹ دلوا پائیں ہم عوام کو بولیں کہ وہاں پہ ووٹ دینا ہے وہاں پہ مل جائے گا ہم بولیں کہ اس کو دینا ہے تو اس کو مل جائے گا لوگوں کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا آج ہمارے نوجوان جب انہیں آئی ایس کلیر کیا بڑی بڑی ڈگرییاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اور ہم نے ووٹ کیسے دینا ہے اور ایک غریب آدمی بھی جانتا ہے کہ ہم نے ووٹ کیسے دینا ہے کیونکہ راجوری پونچ نے مار بہت زیادہ کھائی کیونکہ ہم سب سے پیچھے ہیں آج بھی ہاں الیکشن میں جو ہے الیکشن میں ہمیں بیوکو بنایا جاتا ہے جیسے الیکشن میں میں صبح ہی دیکھ رہا تھا مجھے پرانے دن یاد آگئے تو میں ان نیتاؤں کو یہ بتا دوں کہ آج وہ دور نہیں ہے میں صبح دیکھ رہا تھا کہ محبوبہ مختی جی جو ہیں وہ پہاڑی میں اور گوجری میں اپیل کر رہے تھے ایک دور میں نے وہ بھی دیکھا کہ جس وقت جن لوگوں کا سکہ چلتا تھا یہاں پہ وہ صرف گجروں میں آکے تھوڑی سی گوجری بول کے ٹوٹی پوٹی گوجری بول کے یا پہاڑیوں میں پہاڑی بول کے جو ہے وہ لوگ بولتے تھے یار اس نے ہمیں ہماری زبان میں ہمارا حال چال پوچھا تو اسی میں ہم مر جاتے تھے اسی میں ہم فیرا ہو جاتے تھے ہم یہ بول جاتے تھے کہ اس شخص نے حقیقت میں ہمارے ساتھ کیا کیا میں انڈویجل محبوبہ جی کے اوپر ٹپنی نہیں کر رہا لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ یہ دور بدل چکے ہیں وہ بھی ایک دور تھا کہ جس وقت ایک ایمیلے ایک منطری جو ہے وہ تیع کرتا تھا کہ کون سرپنچ بنے گا کون میمبر بنے گا کون لمبردار بنے گا کون چوکیدار بنے گا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ لیڈر سے عوام نے چھین لیے ان نے بتایا کہ آپ کو بھی ہم بنانے والے ہیں جب آپ کی باری آئی تو آپ اپنے لیے ووٹ مانگ لینا باقی ہم اپنا ممبر ہم اپنا سرپنچ ہم اپنا چوکیدار ہم اپنا لمبردار خود چونے گی تو بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ جب آج کی ریٹ میں ہماری عوام جو ہے وہ اپنا فیصلہ خود کرتی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہاں پہ میں ایک اور بات بتاؤں کہ عوام یہ بھی دیکھے گی کہ جو ہماری جمہو کشمیر ایک ریاست تھی ریاست سے ہم یوٹی میں آگے کن لوگوں کی وجہ سے آئے آج کچھ لوگ جو ہیں الیکشن کا ٹرنٹ چلانے کے لیے بی جے پی کو گالی دے رہے ہیں لیکن کیا ان کا بی جے پی کے ساتھ کیسا ساتھ رہا کیا جو آج ہم چیزیں جمہو کشمیر کی عوام جو چیزیں فیس کر رہی ہے اس میں کہیں انہی لوگوں کا ہاتھ تو نہیں ہے تو عوام یہ سب چیزیں دیکھے گی کچھ لوگ اس الیکشن میں بھی گجر پہاڑی کرنے کی کوشش کریں گے میں ہمیشہ سے ایک بات آپ کو کہتا آیا ہوں کہتا رہوں گا میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ سوچ نہیں رکھی میرے والد صاحب نے کبھی یہ سوچ نہیں رکھی اور ڈیوائیڈ ہونے میں ہمارا صرف اور صرف نقصان ہی نقصان ہے ابھی کچھ آ رہے ہیں لوگ ایسے جو لوگ ہمیں پھر سے مزگائیڈ کریں گے تو ذات برادری پہ مت بٹنا ہم راجوری پنچ کی عوام چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ کسی اور مذہب سے ہو کسی اور ذات سے ہو ہم سب ایک ہو کے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس خطہ پیر پنجال کو راجوری پنچ کو آگے لے کے جائیں نہ کہ آپس میں لڑ لڑ کے اگر آپ لڑیں گے تو فائدہ ایسے انسان کو چلا جائے گا جس کو آپ بالکل بھی نہیں چاہتے جو آپ کے پیر پنجال کا کبھی بھی بھلا نہ سوچا تھا نہ سوچا ہے آج وقت ایسا آگیا ہے کہ جو ہم لوگ ہیں ہم بھی اپنی عوام کی رائے کے ساتھ چل رہے ہیں جو ہماری عوام ہمیں کہے گی ہم اس کے ساتھ ہیں ہم کو ان کا فیصلہ جو ہے منظور ہے کیونکہ ایک وقت میں وہ ہمارے ساتھ چلیں آج وقت آگیا کہ ہم عوام کے ساتھ چلیں خدا حافظ